آپ دیکھو کل میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے انگ اوپر بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کال دی کوئی ریلی کی جس طرح جیل بھرو تحریک کی کال دی اور اس کا اندن بنایا ورکرز کو ینگسٹرز کو خود گھر میں چھکے بیٹھے رہے ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ ملک پیچھے کو جائے فتنہ پھیلا رہا ہے انتشار پھیلا رہا ہے فساد پھیلا رہا ہے اس کو ہر قسم کی اجازت ہے دن دناتا پھر رہا ہے آپ کا نام نہیں لے سکتی آپ اس کا نام نہیں لے سکتے سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو آج آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے ہیں آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں آج آپ بھی نانا دادا ہوتے ہیں جلسے کے لیے آپ تیار ہیں کل ریلی نکال رہے تھے اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ ایک اٹھانی ہے بہت بری بات ہے سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا یہ سیاسی کارکن عمران خان کوٹ کے لیے بیمار ریلی کے لیے تیار عدالت میں جان کا خطرہ ہوتا ہے یا ریلی میں مریم نواز کے وار کہا عمران خان نے اپنے بچے لندن میں محفوظ بٹھا دیئے اور قوم کے بچوں کو شڑک پر لائے ہیں کل لاہور میں درجنوں پولس والے زخمی ہوئے کیا قاسم اور سلمان کی زندگی پیمتی ہے پولس والوں کی نہیں پی ٹی آئی کا کارکن جہاں بھق ہوا تو میرا دل خون کے آنسو رویا نوجوان کے والد کو تازیت کے لیے زمان پاک بلایا جیسے ان کا ملازم ہو پی ٹی آئی کارکن علی بلال کے جسم پر زخموں کے نشانات ملے ڈاکٹر زخموں کا بتا سکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی نے مارا اس بات کا تائین پولیس کرے گی صبح وسی ڈاکٹر جعوید اکرم کا موقع بلال علی کو اسپتال لانے والوں کی تصاویر سامنے آ گئے کالے جالے میں سوار دو افراد بلال کو اسپتال لائے ڈاکٹرس نے موت کی تستی کی تو دونوں فراد ہو گئے پی ٹی آئی کارکن بلال کا انتقال کب اور کہاں ہوا کیا بلال حراکت کے وقت پولیس کی حراست میں تھا اسپتال کون لے کر گیا گاڑی کا نمبر کیا تھا آئی جی نے جانچ پڑتال کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی مظاہرین اور پولیس اہلکاروں میں چھڑک کی ریپورٹ بھی تلق لہور میں دفعہ 144 ختم ہوتے ہی عمران خان کا پھر سے سٹکوں پر نکلنے کا اعلان کہتے ہیں مجھے نا اہل کریں یا گرفتار میچ ہم جیت چکے ہیں یہ زبردستی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں یہ الیکسنج سے بھاگ رہے ہیں اور مجھ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں نوے روز میں انتخابات نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور کانون نہیں رہے گا عمران خان کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ نے تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم موطل کر دیا جسٹس شمس محمود مرزا نے معاملہ فل بینچ کو بھیجوا دیا مہمرا نے پانچ مارچ کو عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی لگائی تھی اسلامبار دھائی کورٹ کا عمران خان کھو اقدام نے قطر کیس میں شاملی تفتیش ہونے کا خون عمران خان شاملی تفتیش نہیں ہوتے تو کانون اپنا راستہ خود بنائے گا چیف جسٹس کے رماز عمران خان کی زمانت میں 21 مارچ تک توسی پی ٹی آئی سرپرہ اسلام آباد کی تین عدالتوں میں پیش نہ ہوئے مختلف کیسز کی سامات میں حاصلی سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی گئی تو شاکانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ طلبی کے باوجود نیب میں پیش نہ ہوئے نیب نے قیمتی گھڑی کی فروق سے متعلق اہم معلومات بھی کٹھی کر لیں نیب ٹیم کی توحفے کی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر پاروک کے گھر آمد یو اے ای میں پاکستانی سفارت خانے اور کچھ دکانوں کا بھی دورہ کیا سعودی ولی اہد نے گھڑی عمران خان کو توحفے میں دی تھی مزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاق کی کابینہ کا اشلاس حج پولیسی دو ہزارتائیس کی منظوری دے دی گئی کابینہ نے نیشکل کلین ائر پالیسی اور توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کرنے کی بھی منظوری دے دی خانجہ آسف کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا پاک فوج کی فادشاری پالیسی پر عوام کے شانہ بشانہ مسلح باج کی روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ پریڈ روایتی انداز میں شکر پڑیاں کی بجائے ایوانِ صدر میں منعقد ہوگی روایتی پریڈ پر بڑے پیمانے پر اخراجات ہوتے تھے عمران خان پر مبجنہ بیٹی چھپانے پر نا اہلی کیس ترخواست گزار مسید دستاویزا سامنے لے آئے کیلیپورنیا کی عدالت کے فیصلے کی کاپی بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست اسلامبہ دھائی کورٹ نے ترمیم کی متفرق درخواست پر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا تیرہ مارچ کو جواب طلب فراغوگی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے کی ٹیم ناقابل زمانت وارنٹ لے کر گھر پہنچی فراغوگی کے ملازم نے وارنٹ گرفتاری وصول کیے ملزمہ پہلے ہی بیرون ملک پر آ رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی جال ساسی پکڑی تھی علی امین گنڈاپور کے پرسنل سیکسٹری کی جالی پاکستانی شہریت کا انکشاف لطیف نیاسی اور خاندان کے دس افراد افراد شہری کران تحقیقات کے مطابق لطیف نیاسی اور خاندان کی جالی پاکستانی شہریت منصوب لطیف نیاسی اور خاندان کے ساتھ سے منجمت کر کے ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ صابق گورنم پنجاب چودری سرور کا قاف لیگ میں شمولیت کا فیصلہ چودری سرور کو قاف لیگ میں اہم ذمہ داری دی جائے گی چودری سرور کی قاف لیگ میں شمولیت کا بازابطہ اعلان اتوار کو کیا جائے گا نا سمجھ ناصر بلوچستان کی عوام اور پوچ کے عصم کو متضلطل نہیں کر سکتے آرمی چیز کا دشمن کو وانتے پیخا جنرل آسیم منیر کا گوادر کا دورہ بلوچستان کے لیے بڑے منصوبوں کے اعلان آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال سی پیک سیکیورٹی اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریپنگ دی گئے شمالی وزرستان کے علاقے دتاقیل میں سیکیورٹی فورسز کی کار روائی فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد ہلاک آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں آٹھ مارچ کو ہونے والے آپریشن میں چھ دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے مجموعی طور پر دو دن میں نو دہشت گرد مارے گئے کچھے کے ڈاکھوں کا پکا سفایا ہوگا سندھ پنجاب اور بلوڈستان پولیس کے ساتھ رینجرز اور فوج پہ حصہ لے گی سندھ آبینہ نے منطوری دے تھی دو ارب ستر کروڑ مالیت کا جدید اسلحہ خریدا جائے گا ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ چند دن میں ہو جائے گا حکومت معاشی مسائل پر جلد قابو پا لے گی مجر خزانہ ازاگڈار کی تمام جماعتوں کو مساق معیشت کی دعوت ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا وزیراعلا پنجاب موسیم نکوی کا بڑا اقتام رمضان مبارک میں مستق افراد کو مفتاٹا فراہم کرنے کا فیصلہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالسی بورٹ کو مستق افراد کے لیے بہترین سسٹم وضا کرنے کی ہداہیر کہا ایسا سسٹم بنایا جائے کتاری نہ لگیں اور لوگوں کو جلد آٹا مل سکے حکومت نے کراچی والوں پر بجلیاں گراد دیں وفاقی کابینہ نے کراچی کے لیے بجلی چار روپے چھکٹر پیسے مہنگی کرنے کی منطوری دیتی اضافہ ملک بھر میں بجلی کا یکسا ٹیرف پر قرار رکھنے کے لیے کیا گیا سارپین سے اضافی وصولیاں مارچ سے مائے دوہزار تئیس کے دوران کی جائیں گی دل کے مریضوں کے لیے خوش خبری پنجاب میں نو اسپتالوں میں فوری انجیو گرافی اور سٹنٹنگ کی سہولت مریضوں کے بروقت علاج کے لیے مانیٹرنگ سسٹم تیار مزرعالہ موسیم نقبی نے افتتح کیا پرائمری انجیو کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے اقدامات کا حکم پاکستان سپر لیگیٹ کے ہائی وولٹیش مقابلے لاہور کلندرز نے ساموار یونائٹیڈ کو 119 رنس سے شکست دی کلندرز کے 227 رنس کے حدف کے تاقب میں شادہ 11107 رنس پر ہی دھی فخر زمان کی شاندار سینچری 115 رنس بنا کر نمائے رہے راشد خان نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا موسیقی